موسیقی آج ہمارا سفر ہے مشرق وزتہ میں واقع عرب جزیرے کے ایک اسلامی ملک امان کا اور آج ہم آپ دوستوں کو امان کی سیر کے ساتھ ساتھ بہت سی دلچسپ و حیران کن معلومات سے بھی اگاہ کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو جانی ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سوچئے مت جلد از جلد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں امان جس کا مکمل نام سلطنت امان ہے تین لاکھ نو ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ستروں بڑا ملک ہے امان کے شمال مغرب میں یو اے ای مغرب میں سعودی عرب اور جنوب مغرب میں یمن واقع ہے جبکہ شمال مشرقی بارڈر سمندری سرحدوں کے ساتھ پاکستان اور ایران سے لگتا ہے مسکت امان کا دارالحکومت ہے اور مسکت چھ ریاستوں پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ امان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے دو ہزار سولہ میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق امان کی کل آبادی چوالیس لاکھ چوبیس ہزار سات سو باسٹھ افراد ہے اور آبادی کے لحاظ سے امان دنیا میں ایک سو پچیسویں نمبر پر آتا ہے امان کے لوگوں کا مذہب اسلام ہے امانی حکومت مذہبی و بستگی کے سرکاری آداد و شمار تو نہیں رکھتی مگر ایک اندازے کے مطابق تین چوتھائی لوگ اسلام کے فرقہ عبادیزم سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ باقی پچیس فیصد لوگ سنی اور شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور پانچ فیصد لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہندو اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں امان کے سلطان کا نام کابوس بن سعید السعید ہے کابوس بن سعید السعید امان کی سلطنت کے ایک ایسے سلطان ہیں جنہیں لمبے عرصے تک امان کے سلطان رہنے کا شرف حاصل ہے اگر آپ لوگ امان میں کام کے ویزے یا پھر سیر کے ویزے پر جا رہے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ وہاں جا کر امان کے سلطان کے بارے میں کچھ برا بلا نہیں بول سکتے کیونکہ امان میں ایسا کرنا قانونن جرم ہے بدقسمتی سے سلطان کابوس بن سعید السعید کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک سلطان نے اپنا کوئی واضح جانشین بنایا ہے جو کہ ان کے بعد امان کا سلطان بنے گا امان میں سلطان کابوس کے نام پر مسکت میں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جس کو بنانے میں ساڑھے چھ سال لگے تھے اور اس کی بناوٹ میں استعمال ہونے والا پتھر بھارت سے منگوایا گیا تھا اگر آپ امان میں رہائش پذیر ہیں تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ امان کی پولیس کو آپ کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے کسی بھی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی سیاحت کے ساتھ ساتھ مچھلی، خجور اور زریعی مصنوعات کی تجارت امان کی معاشیت کا ایک اہم حصہ ہے جبکہ پڑوسی ملک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور یمن کی معاشیت کا داروں مدار صرف اور صرف تیل سے ہی منسلک ہے امان میں جرائم کی شرعہ صفر فیصد جبکہ تعلیم کی شرعہ اکانوے فیصد ہے امان میں بہلا نام کا ایک شہر مٹی سے بنے ہوئے برتنوں کے مرکز کے طور پر مشہور ہے امان میں آپ کو بریعظم ایشیا، بریعظم یورپ اور افریقہ میں پائے جانے والے پرندے بھی نظر آئیں گے امان کے شہر مسکت کا کلاک ٹاور دور جدید کے امان میں سب سے قدیم ترین یادگار ہے امان کے لوگ گھوڑے بہت شوق سے پالتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ امان کے گھوڑے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں امان کا قومی نشان کراس خنجر ہے یہی وجہ ہے کہ اس علامت کو امان کے قومی پرچم اور دیگر سرکاری علامات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے امان اقوام متحدہ کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ عرب لیگ کا بھی مستقل رکن ہے امان میں سڑکوں پہ لگے ہوئے سائن بورڈز عربی اور انگلیش دونوں زبانوں میں ہوتے ہیں تیل اور گیس کو امان میں بڑے پیمانے پر جبکہ تامبے کو بھی محدود مقدار میں برامت کیا جاتا ہے امان ایک دن میں نو لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے ماؤنٹ اینڈ ڈیو امان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی مشروب ہے آپ لوگوں کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ کوکا کولا کے مشروبات امان میں بہت کثیر تعداد میں ملتی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ امان کے لوگوں کی ماؤنٹ اینڈ ڈیو سے محبت ہے اگر آپ امان میں شراب خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے امان کی حکومت سے لائسنس لینا پڑے گا اس کے علاوہ امان میں آپ اپنی مہانہ آمدنی کا دس فیصد سے زیادہ ایسی مشروبات پر خرچ نہیں کر سکتے حیران کن بات یہ ہے کہ انیس سو ستر تک امان میں ایک بھی ہوتل نہیں تھا مگر اب سیاحت کے پیش نظر امان میں سینکڑوں ہوتلز موجود ہیں امان کا شہر سلالہ تاریخ میں پیغمبروں کے شہر کے حوالے سے مشہور ہے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران علیہ السلام کی قبر موجود ہے اس کے علاوہ حضرت عیوب علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت عویسے کرنی اور مزید انبیاء کی قبرے بھی موجود ہیں یہیں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کے قدموں کے نشان بھی پائے جاتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لانے والی ملکہ بلکیس کا محل بھی موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقدس مقامات موجود ہیں آپ دوستوں کو ایک حیران کن معلومات سے آگہ کرتا چلوں کہ سلالہ میں ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جہاں پر اگر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹل بھی کر دیتے ہیں تو وہ چڑھائی کی جانب چڑھتی رہتی ہے بجائے نیچے جانے کے کچھ لوگ اس کو مکنہ تیسی کشش کہتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو جادوی طاقت سامری جادوگر کا نام آپ نے بچپن میں ہی کہانیوں کی کتابوں میں پڑا اور سنا ضرور ہوگا سلالہ میں اسی سامری جادوگر کا تابوت بھی موجود ہے امان کی عورتیں اپنے چہرے پر ایک ماسک پہنتی ہیں اور پاؤں سے لمبے بھرکے پہنتی ہیں ان عورتوں کا ماننا ہے کہ اس عمل سے سامری جادوگر کے جادو سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ سامری جادوگر اپنے وقت کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا اس کو جو بھی لڑکی یا عورت پسند آ جاتی تو اس کے پاؤں کی خاک پر تنتر منتر پڑتا تو وہ عورت اس کے قابو میں آ جاتی تھی اور وہ اس سے اپنی نجائز ضروریات پوری کرتا تھا اس لیے امان کی عورتوں میں یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے کہ ان لڑکیوں کا ماننا ہے کہ چہرے پر ماسک پہننے سے چہرے کی خوبصورتی چھپ جاتی ہے اور برکے کی لمبائی سے پاؤں کے نشان بھی مٹتے جاتے ہیں یہ روایت آج بھی امان میں کہیں کہیں پائی جاتی ہے امان کی لڑکیاں اپنے گھروں سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مسکت کے گلی بازاروں اور بڑی بڑی مارکیٹوں میں آپ کو بہت کم لڑکیاں نظر آئیں گی امان کا یہ قانون بھی بہت دلچسپ ہے کہ امان میں اگر کوئی خارجی لڑکی کسی امانی سے شادی کرتی ہے تو اس کو امان کی نشنیلٹی دے دی جاتی ہے جبکہ اگر کوئی امانی لڑکی کسی خارجی مرد سے شادی کر لے تو اسے خارجی قرار دے دیا جاتا ہے پاکستان کے شہر بلوچستان کے باشندوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امان میں امانی نشنیلٹی کی درخواست دے کر وہاں کی نشنیلٹی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ 1958 سے پہلے بلوچستان کا گوادر اور اس کے گردو نوا کا علاقہ امان کا ہی حصہ تھا اور 1958 میں امان نے گوادر اور اس کے گردو نوا کا حصہ پاکستان کو 10 ملین ڈالر میں بیچ دیا اور اسی وجہ سے امانی لوگ بلوچیوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں امان میں لبان کی پیداوار برسوں سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی امان کو امدہ لبان کے لیے ایک اہم ملک تصور کیا جاتا ہے امان میں کسی بھی خارجی کو ٹیکسی چلانے کی اجازت نہیں ہے یہ کام وہاں کے بشندے خود کرتے ہیں عربی امان کی سرکاری اور دفتری زبان ہے امان کی کرنسی کو امانی ریال کہتے ہیں اور ایک امانی ریال پاکستانی تقریباً 270 روپے کے برابر ہے وقت کے لحاظ سے امان پاکستان سے ایک گھنٹہ پیچھے ہے امان میں گرمیوں میں درجہ حرارت اوستن 40 سے 50 ڈگری اور سردیوں میں اوستن 10 سے 20 ڈگری تک ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ نے کبھی امان کی سیر کرنی ہو تو سردیوں کا موسم سیر کے لیے سب سے بیسٹ ہے امان میں اگر آپ نے اپنے کسی دوست یا پھر رشتہ دار سے بات کرنی ہے تو آپ کو نمبر ڈائل کرنے سے پہلے امان کا کالنگ کورڈ پلس 968 ضرور ملانا پڑے گا دوستو یہ تھی میری امان کے بارے میں انٹرسٹنگ معلومات اگر آپ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کریں اور ساتھ ہی ساتھ وٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ نگہبان موسیقی موسیقی